اصل مسئلہ جس کو امفیسائل میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جوش یہ جذبہ ہے ایک ہی نغمہ کہیں اونچا کہیں مدھم اور ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں وہ بہت واقعی ہے یہ اصل میں مغربی عمتوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عالم اسلام میں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت وہ پہلے نبٹنا چاہتے تھے یو ایس ایس آر کے جو بھی ان کے نزدیک اب امیجیٹ خطرہ بن گیا تھا ان کے نظام کو ان کا جو عالمی تاہوتی نظام ہے اس کے لیے کومنزم بہت بڑا خطرہ بن کر چیلنج بن کر سامنے آیا تھا تو وہ اس سے نبٹنے میں تھے تقریبا نیس سنی پچھلی جو ہے وہ کولڈ وار میں انہوں نے گزاری ہے اور اس میں بلکہ مسلمانوں سے اور دوسروں بھی ہندووں سے بھی مذہب کے حوالے سے تعاون چاہا ہے آپ بس جل لوگوں کے علمے یہ بات پہلی دفعہ رہی ہوگی وہ حیران ہوں گے ملینز کی تعداد میں دی گلوریس قرآن انگریزی میں چھاپ کر امریکہ نے اس زمانے میں عالم اسلام کے اندر تقسیم کر آیا مسلمانوں اپنے مذہب کی طرف آؤ دیکھو یہ جو ہے کولیس یہ تو خدا کے ملکن ہیں سیرے سے دین کے ملکن ہیں یہ تو ملہد ہیں یہ تو یہ ہیں ہم یہ ہیں بہرحال بذہبی لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہیں اور ہمارے پاس کتاب بھی ہے ہم جیسس کے ماننے والے ہیں یا حضرت ابو شاہ کے ماننے والے تو ہیں اور اسی حوالے سے اپنشد اور گیتہ کے یہ ملینز کی تعداد میں انگریزی میں انہوں نے پھیلائے ہیں تاکہ اس مذہب کے حوالے سے کسی طریقے سے وہ جو آنسلوٹ تھی اس وقت کی جو امیجیٹ خطرہ تھا ان کے سرمایہ دارانہ نظام کو اور اس کے ذریعے سے جو پوری جو سمجھئے گلوبل ایکسپروائٹیشن وہ کر رہے تھے تو پہلے تو انہوں نے اس کی روک تھام کی ہے لیکن انہیں اندیشہ ہو گیا تھا کہ عالم اسلام اس خطرے سے نبٹتے ہی ہمیں ایک دوسرے خطرے سے نبٹنا پڑے گا لہذا یو ایس ایس آر کی تحریر ہونے کے فورن بعد انہوں نے اثر نون نیٹو کو جب اورگنائز کرنا شروع کیا بلکہ اس کے اندر اور توسیق کی تو سوال کیا لوگوں نے اب آپ کو کس کا خطرہ ہے آپ کو کابنزم کا خطرہ تھا وہ تو بر چکا اس کی دلاش پڑی سڑ رہی ہے روس کے اندر تو صاف کہہ دیا تھا نیٹو کے چیف نے اب ہمیں اسلامی فنڈمنٹلین کا خطرہ ہے اسلام ایک نظام کی حصیوں سے اُبر کر کہیں سامنے اگر آ گیا تو ہمارے نظام کی بہت ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد ظاہر بات ہے کہ رات کی سیاہی جو ہے اس کا تو کوئی اثر باقی نہیں رہ سکتا لہذا یہ خطرہ کا انہیں پورا اندیشت تھا اور اس کے لیے انہوں نے پہلے سندھ باپ کرنا شروع کر دیا تھا ان کی پلیننگ شروع ہو چکی ہے موسیقی